اسلام علیکم سامین یکم شوال المقدم اور دس اپریل ہے خبر کا عنوان ہے اسرائیلی حملے میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں اور پوتوں سمیت چھیں افراد شہید ہو گئے ہیں انہا لیلہ و انہا ری راجعون یہ بڑی خبر ہے تو جہاں ہم اس کو تفسیر سے سنانا چاہیں گے اسماعیل ہنیہ کا اس بارے میں بیان آیا ہے انہا کہا کہ میرے بیٹوں کا خون ہمارے لوگوں کے خون سے زیادہ پیارہ نہیں ہے فلسطینی گروپ حماس اور اس کے اہم رہنما اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ نے بتایا ہے کہ بودھ کو غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں ہنیہ کے تین بیٹوں کی موت ہو گئی ہے حماس کے میڈیا نے بتایا کہ غزہ کے اشاتری کیمپ میں ایک کار پر بمباری کے نتیجے میں ہنیہ کے بیٹے حازم اسماعیل ہنیہ اور ان کی دو بیٹیاں منی اور آمال امیر اسماعیل ہنیہ اور ان کے دو بیٹے خالد اور رازان محمد اسماعیل ہنیہ جبکہ ان کی بیٹی حالا ایک شدید زخمی ہے برحال گھر کے اس طرح چھے افراد شہید ہو گئی ہیں دوسری جانب اسماعیل ہنیہ نے اس حملے کے فوراں بعد قطر سے نشریات پیش کرنے والے الجزیرہ ٹی وی کو بتایا ہمارے مطالبات واضح اور خاص ہیں اور ہم ان پر کوئی ریایت نہیں دیں گے اگر دشمن یہ سوچتا ہے کہ مذاکرات کے عروج پر اور تحریک کے جواب بھیجنے سے پہلے میرے بیٹوں کو نشانہ منانا ہماس کو اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا تو وہ مغالتے میں ہیں خلیج عرب ریاست قطر میں مقیم اسماعیل ہنیہ نے مزید کہا میرے بیٹوں کا خون ہمارے لوگوں کے خون سے زیادہ عزیز نہیں ہے بتا دیں نومبر میں اسرائیل کے غذا کی پٹی پر حملوں میں ہنیہ کا گھر بھی تباہ ہو گیا تھا ہماس نے چوبیس گھنٹے پہلے بتایا تھا کہ وہ اسرائیل کی جنگ بندی کی تجویز کا متعلق کر رہے ہیں لیکن یہ غیر ذمہ دارہ نہ ہے اور فلسطینیوں کے کسی بھی مطالبے کو پورا نہیں کر دی اسرائیل کی فضائی اور زمینی جارہیت نے پچھلے سات مہینوں میں غذا کو تباہ کر دیا ہے ہماس چاہتا ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا خاتمہ اور ان کے لئے اسے انخلا ہو مکمل وہ لوگ واپس چلے جائیں اور بے گھر فلسطینیوں کو گھر واپس جانے کی اجازت دی جائے اسماعیل ہنیہ کے سب سے بڑے بیٹے نے ایک فیٹ بک پوسٹ میں تصدیق کی کہ ان کے تین بھائی شہید ہو گئے ہیں عبدالسلام ہنیہ نے لکھا اللہ کا شکر ہے جسنا ہمیں میرے بھائیوں حضم امیر اور محمد اور ان کے بچوں کو شہادت سے نوازا بتا دیں دو ہزار سترہ میں ہماس کے آلہ عوضے پر تاجینات ہونے والے ہنیہ نے غزہ میں اسرائیل کے آئید سفری پابندیوں سے گریز کرتے ہوئے بچتے ہوئے ترکی اور قطر کے دار الحکومت دوہا میں وقت گزارا ہے